اسلام علیکم کیسے ہم سب اور روزے کیسے جا رہے ہیں اب تو ماشاءاللہ سے آخری عشرہ چل رہے ہیں اور بات تو میں آپ لوگ سب بزی ہوں گے اور میں بھی بزی تھی تب ہی بس بلوگنگ کا تو بالکل ٹائم میں نہیں ملتا تو میں نے کہا آج آپ کو دکھائی دوں جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں رمضان میں تیاریاں خوب زور و شور پہ ہوتی ہیں کھانے پہ زیادہ کونسنٹریشن ہوتی ہے آج کل تو بس ہم لوگ عبادت بھی لازمی کرے ہیں یہ تو بہت فرض ہے ہم پہ اور اتنی بڑی طاق راتیں ہیں ہم جتنی نیکیاں اور رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں ہمیں کو سمیٹ نہیں چاہیے تو میں نے کہا کچھ آپ لوگ سے باتیں بھی ہو جائیں جرمنی کے حوالے سے کیونکہ میں دادہ دادہ انفرمیشن پروائیٹ کرتی ہوں میرا یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بات پتا چل جائے تو جب جرمنی میں آئی تھی کافی لوگوں کی باتیں بھی سنیمی تھی ایسا ہے ویسا ہے جو میں نے یہاں پہ چیز پائی ہے نا لوگوں کو بہت ایماندار پایا جو ہم نے ہم میں چیزیں ختم ہوتی جاری ان میں وہ میں نے دیکھی ہیں تو تب ہی ایسی قومیں نا ترقی کرتی ہیں جو خود سے بھی ایماندار ہوں اپنے مل سے اور لوگوں سے ایماندار ہوں ایک وقت تھا جو پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا پتا اس وقت پیدا بھی نہ ہوئے ہوں کیونکہ میں نے پڑھا ہے لیبن انڈوشلینڈ میں تو مجھے پتہ چلا کہ جرمنی کی فیلت دو وہ تھے حصے تو جب جب یونائٹ ہوا نا ایٹ نائنٹی مطلب نہیں ایٹیز میں ہوا تھا لیٹ ایٹیز میں تو کافی ایکنومیکل کرائسیس تھے تو پاکستان بھی ان میں سے ایک کنٹری تھا جس میں جرمنی کو فینانچلی سپورٹ کیا تھا اور اب پاکستان کو دیکھیں اور جرمنی کو دیکھیں کیونکہ پاکستان میں جو ہم لوگ کے ماشاءاللہ اقتدار سنبھالتے ہیں وہ بلکل ایماندار نہیں ہیں نہ اپنے اسے ہیں نہ اپنے ملک سے ہیں تب ہی ہم لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں اور ان کو دیکھیں یہ ایک ڈیویلپمنٹ کنٹری ہے اور یورپ کی سب سے آئی تنگ بیس کنٹری ہے جرمنی جو ہر طرح سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کیونکہ اتنے ایماندار یہ لوگ ہیں میں آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہوں آپ لوگ بھی حران ہو جائیں گی کیونکہ اب جرمنی میں آپ کہیں بھی جاتے ہو نہ کسی گورنمنٹ کا کوئی آفس ہوتا ہے تو وہاں پہ نہ کوئی گارڈ بیٹھا ہوتا ہے ایمان کے سکول کے باہر بھی آپ کو کوئی گارڈ نظر نہیں آئے گا آپ ایسے اندر چلے جاتے ہو یعنی کہ وہاں پہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں مویلیوبل پر یہاں پہ ایسا سسٹم ہے یہاں ایسے کوئی چوری ہے اور ان کے گراس روٹ ریول سے انہوں نے اتنا سٹرونگ کیا ہوئے تو کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں اور میں آپ کو سا سا بتا رہی ہوں میں یہاں بھی بھنکی آج بنا رہی تھی اور یہ میں نے ٹرائی کی ہے فرس ٹائم تو یہ آپ کو پتا ہے بچے جب چھوٹے ہونا تو ان کو کوئی افتار کیلئے ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے تو میں ایکسرا چیزیں بناتی ہوں تو بس میں نے کہا میں آپ لوگوں کو سا سا دکھا بھی دوں بریڈ رول بھی بنا رہی تھی وہ بہت ایسی ہوتے ہیں بچوں کے ویسے میں سکول کے لیے بنا کر رکھتی ہوں کافی دفعہ میں نے ایسا دیکھا ہے جب میری بچی کینڈر گارڈن میں نے آپ کو پے کرنا ہوتا ہے لنچ کے لیے اس کے تو کبھی وہ چھٹی کر لیتی تو مجھے ایک دفعہ میسیج آیا کہ چھٹی کر لیتی تو اس کا لنچ ضائع ہو جاتا ہے تو آپ پے بھی کرتے ہو تو پھر مجھے ہوا کہ دیکھو یہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے جو یہاں پہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ لے بھی جا سکتے ہیں پر ان کو یہ فکر ہے کہ ضائع ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں تو اتنے بچاری گربت ہے لوگ کچھ نہ کچھ ایسا کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کچھ جو چھوٹے لیول کے بھی ہوتے ہیں ان کو مل جائے تو پر یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ آپ باہر جاتے ہیں نا اگر آپ کوئی پلی گراؤن میں بچہ کھیل بھی رہا ہوتے ہیں کوئی اس کی چیزیں رہ بھی جاتی ہیں نا تو آپ دوسری دفعہ جائیں گے وہیں ہوگی میرے بیٹی اپنا بیگ بھول گئی تھی سکول سے جائی تھی تو کنڈر گارڈن کے باہر ایک پارک کے ماں کھیل رہی تھی تو مطلب کچھ دیر بعد وہاں گئی ویسے کہ ویسے بیگ تھا اور کنڈر گارڈن میں بھی آپ جاؤ چھوٹے والز ہیں باہر اتنے سینڈ ٹوائز ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھاتا اور یہ بہت ایسی باتیں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ تو رول کو بہت فالو کرتے ہیں کوئی چیز اگر آپ ٹریفک سگنل کو نہیں آپ بریک کریں گے فائن بھی اچھا خاصہ ہے یہاں پہ اگر آپ یہ نہیں کہ ہمارے ملک میں بہت فائن ہے اور پر وہ صحیح ہاتھوں میں جائے تو ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا اوپر سے پیسہ دے کے آپ کام چلا لیتے ہیں ماں تو پر یہاں پہ تو بالکل سختی ہے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا بلیک میں اور آج کل تو ٹکٹس جو آئی میئے ہیں دوش لینڈ کی جو ہے فورٹی نائن یورو کی تو کافی دفعہ جو آس لینڈر ہوتے ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے تو تبیہ کافی سختی ہو گئی ہے مطلب ان کی اپنی عوام آپ دیکھیں نا وہ فورٹ ٹکٹ لیتی ہے بیٹھتے ہی مشینز لگی ہوتی ہیں تو یہ چیزیں جو جرمنی کی بہت اچھی لگتی ہیں کافی لوگ بتاتے ہوئیں جرمنی کے بارے میں باتیں آپ دوں کو بھی اپنے ولوگز دیکھیں ہوں گے جو اچھی چیزیں ہم لوگوں کو اس کو بھی ہائلائٹ کرنا چاہیے میرے ہزبن کہتے ہیں کہ لینگوش کا بہت پرابلم ہے ان کے لئے جوپس کے لئے مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہاں پہ ان کو اور ہائی لیول جرمن کا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم لوگ انگلیس سپیکنگ کنٹری میں مطلب موو ہو جائیں گے تو میں کہتے ہوں میں اٹلی میں بھی نہیں ہوں سپین میں بھی میں ہو کے آئی ہوں جو مجھے یورپ کا یہ کنٹی پسند ہے جرمنی میں جہاں پہ لوگ دیکھیں روز بہت ہیں اور یہاں پہ لوگوں کی قدر بہت کی جاتی ہے ایمن جانوروں کی یہاں قدر کی جاتی ہے پھر انسان تو انسان ہے تو میں اپنے ہزبن سے کہتے ہوں نہیں ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے ہے اب جرمنی میں ہی رہنا ہے ہم لوگوں نے انشاءاللہ کیونکہ جرمنی میں لوگوں کی بہت ویلی ہوئے اگر آپ گورنمنٹ ہاسپیٹلز میں بھی جائیں نہ تو آپ کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے پاکستان میں گورنمنٹ ہاسپیٹل میں تو ڈاکٹرز ہی نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ بہت خیال کیا جاتا ہے اور بہت امانداری ہے تو ایسی دو قومیں میں کہتی ہوں صرف ترقی کرتی ہیں جو امانداری ہم مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے ہم لوگ میں کہتی ہوں وہ اس سے دور جا رہے ہیں یہ لوگ سیکھ رہے ہیں اور تب ہی یہ لوگ آگے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں میں جب بہت اچھی لگی ہیں میں بتاتی ہوں اور بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ بچے کو سکول میں ہونا کوئی نہ کوئی پاکستان میں پرائیویٹ سکول میں کوئی نہ کوئی وہ لگا رہتا ہے آج یہ ڈے ہے وہ ڈے ہے یہ پیسے لے کے اور وہ پیسے لے کے اور میری امی بھی کہتی تھی سکول والوں نے کیا چونچلے بنائے بزنس بنایا ہے یہاں پہ تو کوئی ایکسٹر پیسے لیتے بھی نہیں اگر لیتے بھی ہیں وہ اس بچے کے ہی لیتے ہیں یہاں تو کوئی چیز ہونا پارٹی وہ پورے دس لوگوں کو پاکستان میں دس پورے ٹیچرز کا بچوں کا مانگوا لیتے ہیں یہاں پہ جو ان کی سکول میں ہوتا ہے بچہ اس ہی کی کہتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ لے آئے سنیکس لے آئے اور میں آپ کو بتاؤں میری بچی کے بردے تھی تو میں نے گوڈیز بیک بنا کے بھیجے جتنے بچے تھے میں نے تھوڑا سے پتہ نہیں زیادہ بنا لیتے ہیں میں نیکس دے گئی نا ٹیچر نے کہا یہ آپ نے زیادہ دے دیئے تھے تو میں نے کہا کتنے اماندار لوگ ہیں بھئی مطلب وہ کہتی کیا کسی اور ڈبل دیتی تھی کسی بچے کو یہ کچھ کر لیتی پھر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو میں نے بہت مجھے چیزیں اتنی اچھی لگتی ہیں نا میں کہتی ہوں کہ واقعی میں یہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں اور یہاں پہ کافی لوگوں کی آپ نے دیکھا ہوگا والز بنی ہوتی ہیں اور ٹریز ہوتے ہیں اگر آپ کو چیز استعمال نہیں کرتے آپ دوسروں کے لئے رکھ دیتے ہیں اور اگر آپ فرنیچر اپنا یوز نہیں کر رہے اور کافی چیزیں آپ کو کافی اپارٹمنٹس کے باہر بھی ندر آئیں گے آپ دوسروں کے لئے رکھ دیتے ہیں اگر آپ کو لینی ہے تو آپ لے سکتے ہیں اور میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے اچھے آپ ایک نیبرز ہی ہوتے ہیں چیزیں لے رہے ہوتے ہیں برا بھی نہیں سمجھا جاتا اگر کسی کی یوز میں آرہی ہے تو تو یہ باتیں بہت اچھی ہیں ہم لوگ خرچ کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ روتے بھی ہیں کہ جی مہنگائی بھی ہے تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے اس کے پاس کار نہیں ہے تو اس کے پاس بنگلا نہیں ہے یہاں پہ تقریبا ہمارے جو اور جگہ پہ ہم لوگ رہتے ہیں ایک جیسے اپارٹمنٹس بنے ہوئیں کوئی اور بلڈنگ کا شیپ بھی ایسا ہے اگر دو تین روم کی ہوں گے بلکل سیم ہے تو ہر چیز یہاں پہ ایکوال ہے جو کلائش ہائٹ کہتے ہیں ایکوال اپرچونیٹی یہاں پہ سب کو دی جاتی ہے اگر آپ فارنرز بھی ہیں تو آپ کو ویسے ہی صدوق کریں گے ٹھیکے لوگوں میں تھوڑا بہت ہوگا اور پانچ اونگلیاں برابر نہیں ہیں ہم بھی اتنے اچھے نہیں ہیں تو ایسا رہتا ہے تو میرے بڑڈ بہت رسپی بنے تھے آپ لوگ بھی ٹرائے کرے گا تو ساتھ ساتھ میں نے باتیں کی اور آپ کو ریسپی دکھا دی تو پھر مجھے اور میری فیملی کو آپ نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور میرے بلوگ آپ پلیس لائک کیا کریں اور سبسکرائب کریں اور بس میں تھوڑا ٹائم نکال کے بلوگنگ کرتی رہوں گی تھوڑا ٹائم نہیں ملتا بہت زیادہ تف روٹین ہے جو کرتے ہیں ریگولر میں ان کو واقعی میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے اچھا بھی لگتا ہوں ان سے موٹیویشن بھی ملتی ہے تو میں کہتے ہوں اب میں بھی کروں گی میرے حزبن مجھے بہت موٹیویٹ کرتے ہیں آپ نے اتنی دن سے vlog اپلوڈ نہیں کیا تب ہی مشکل ہوتا ہے seriously یوٹیوب پہ اگر آپ یہ کام کنسسٹنسی سے نہ کرو تو آپ کا چینل ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ میں نے سیکھا ہے اور میرا کافی اچھا جا رہا تھا اور میں بالکل سب ریگلر نہیں ہوتی ڈاؤن ہو گیا ہے پھر آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ حافظ بائے بائے